موسیقی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں گے مسیح یسو کے عظیم بابرکت نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھ رہے والوں پر خداون کی اسلامتی ہو میں بابر ایمین میں آج سب ویلکم کرتا ہوں پروریم خداون کی آواز میں آج خداون کی زندہ آواز کو ہم سنیں گے پاسٹر جوید جان کے وسیلہ سے آپ لیڈنگ ٹو را کروس منسٹری کے چیئرمین ہیں اور میں بہت شکر اگزار ہوں کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا کہ وہ اسٹوڈیو میں آئیں اور خداون کی آواز پروگرام میں آپ سبوں کے لئے آج صبح کی سلامتی چاہیں تو ابھی وقت ہے ہم ان سے سنتے ہیں خداون کی آواز مسیح یسو کے بابرکت اور جلالی نام میں میں اب سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں آج جس زبور پر ہم مختصرا غور کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا مشہور زبور ہے بچپن سے ہم زبور کو پڑھ رہے ہیں اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ زبور زبانی بھی یاد ہوگا زبور تئیس پہلی آیت ہے لکھا ہے یہ دعوت کا مسمور ہے خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی بڑی مشہور آیت ہے اور یہ زبور ایک چپان کے دل کو بیان کرتا ہے چپان کی فکر کو بیان کرتا ہے اپنی بھیڑوں کے لئے یہ زبور جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ دعوت نے لکھا ہے دعوت ایک بادشاہ بھی تھا ایک سورما بھی تھا اور ایک بہترین دوست بھی تھا لیکن دعوت خدا کو ان میں سے کوئی ٹائٹل نہیں دیتا وہ خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ خداون میرا چپان ہے اور دعوت نے اس لئے خداون کو چپان کہا کیونکہ دعوت خود بھی ایک چرواہا رہا تھا دعوت خود بھی ایک چپان رہا تھا اور دعوت کے نستیق خدا کی بہترین اکاسی اس عبور میں ایزا ایک چپان کے طرح سے ہو سکتی تھی اگر آپ بائبل مقدس دیکھیں پہلا سیمول اس کا سترمہ باپ اس میں آپ کو ایک جنگ کا ذکر ملے گا جو بنی اسرائیل نے فلسطیوں سے کرنی تھی اور جاتی جولید اس میں ان کا سب سے بڑا سورما تھا آپ دعوت کے جو بھائی تھے وہ اس جنگ میں لڑنے کیلئے گئے تھے اب اسی چپٹر میں ہمیں دعوت کے ایزا چرواہا ایزا چپان اس کے دل کی حالت کا پتا بھی چلتا ہے اب اس کے فادر اس کے باپ نے دعوت سے کہا کہ تُو اپنے بھائیوں کا پتا کرنے کے لئے جنگ میں جا اب دعوت اس وقت چرواہا تھا چپان تھا اور اس کی اپنی بھیڑ بکریاں تھی اب جب دعوت صبح کو اٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو کسی نگے بان کے پاس چھوڑ کر پھر وہ اپنے بھائیوں کا پتا کرنے جنگ میں جاتا ہے اب جب جنگ میں وہ جاتا ہے وہاں اس کو پتا چلتا ہے کہ جاتی جو لیت ہے جو کہ بنی سرائل کی فوجوں کی فصیحت کرتا ہے اور دعوت کہتا ہے کہ میں اسے لڑنا چاہتا ہوں لیکن سعود اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اس کے بعد دعوت ایزا چپان اپنی قابلیت سعود کو بتاتا ہے اپنی کوالفکیشنز بتاتا ہے ایزا چپان یہ ورسس میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا پہلا سیمول سترمہ باپ اس کی تیتیسویں آیت میں لکھا ہے سعود نے دعوت سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسسی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگ مرد ہے اب آپ دیکھیں دعوت کا جواب کیا ہے دعوت ایزا چپان اپنی اپکوالٹی سعود کے سامنے بیان کرے گا تب دعوت نے سعود کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے موں سے چھڑا لاتا تھا اور جب وہ مجھ پہ چھپڑتا تو میں اس کی داڑی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا تیرے خادم نے شیر اور ریچ دونوں کو جان سے مارا اور پھر اس کے بعد سعود اس کو جانے کی اجازت دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے سعود نے دعوت سے کہا جا خداون تیرے ساتھ رہے اس چپٹر میں ہم سعود ہم دعوت کی ایزا چپان ہم اس کی خدمت اپنی بھیڑوں کے لئے دیکھتے ہیں اس کی فکر اپنی بھیڑوں کے لئے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی بھیڑوں کو چھڑانے کے لئے ان کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اسی لئے بائبل مقدس میں پرانے عیدنامے میں اور نئے عیدنامے میں خدا کو اکثر جبوں پر چپان ہی کہا گیا ہے جیسے زبور اسی اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اے اسرائیل کے چپان تو جو گلہ کی مانت یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا اور پھر ہمیں یہنہ کی انجیل نئے عید رامے میں یسو نے اپنے آپ کو بھی چروہا کہا یہنہ کی انجیل دسما باپ اس کی گیرمی آیت میں لکھا ہے اچھا چروہا میں ہوں اچھا چروہا بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے تو پہلی چیز سامنے سبور میں یہ سیکھتے ہیں کہ خدا اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے خدا ہمارا چپان ہے دوسری چیز جو ہم اس سبور میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ سبور کی آیت یہ نہیں کہتی کہ خداون ہمارا چپان ہے ہمیں کمینا ہوگی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خداون میرا چپان ہے مجھے کمینا ہوگی یعنی کہ جن لوگ کا خدا ذاتی چپان ہے جن لوگ کا خدا کے ساتھ پرسنلن ذاتی ریلیشن ہے رشتہ ہے جو لوگ اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مسیح کے خون سے ان کے گناہ دھولے ہوئے ہیں جو مسیح کی سلیپ کے پاس رہتے ہیں جن کا مسیح یسو کے وسیلے سے خدا ان کا باپ ہے ان کا چپان ہے یہ وعدہ ان لوگوں کے لئے ہے جو جن کا خداون پرسنلی ذاتی طور پر چپان ہے ان کے بارے میں کلام فرماتا ہے کہ انہیں کمینا ہوگی اگر آپ کا بھی ذاتی خدا چپان ہے آپ کا خدا کے ساتھ ذاتی رشتہ ہے پرسنل ریلیشن ہے تو آپ بھی ان لوگوں میں ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ خداون میرا چپان ہے مجھے کمینا ہوگی دوسری بات اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا جن لوگوں کا ذاتی چپان ہے ان کی زندگیوں میں ان کی جابز پہ ان کے بسنس میں خدا کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کا خدا ذاتی چپان تھا اور جن کی خدا نے اعزب بھیڑ ان کے ساری ضرورتیں پوری کی ایک ایگزمپل ہمارے پاس ایلیا کی ہے جس کا ذکر پہلا سلاتین اس کے سترمے باپ میں ہے آپ اس ساری سٹوری سے واقف ہیں ہوا کیا کہ ایلیا نے ایک نبوت کی کہ خدا جب تک میں نہیں کہوں گا نہ می برسے گا نہ عوض پڑے گی اب آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوگی تو اس جگہ پر ایلیا کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا زہری بات اگر بارش نہیں ہوگی تو دوسرے لوگ بھی دکھ اٹھائیں گے مشکل میں پڑیں گے اور ایلیا کو خود بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ایلیا نے اپنی کمفرٹ کو اپنے سامنے نہیں رکھا بلکہ خدا کے کلام کو خدا کے کام کو اپنے سامنے رکھا یہ خدا کی ایسی بھیڑ تھی جو خدا کے کلام پر عمل کرتی تھی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایلیا کی فکر کی خدا سب سے پہلے ایلیا کو ایک نالے کے پاس بھیج دیتا ہے جہاں سے وہ پانی پی سکے اور خدا نے کوئوں کو حکم کیا کہ وہ اس کے لئے بیسٹ فوڈ لے کر آئیں بیسٹ فوڈ تھا روٹی اور گوشت اور آج کی دنیا میں بھی بیسٹ فوڈ یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کوئے یہ ایسے پرندے ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں سے چیزیں چھپٹ لیتے ہیں لیکن خدا نے انہی کوئوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی چونچ میں اس کے لئے ایلیا کے لئے روٹی بھی لے کر جائیں اور گوشت بھی لے کر جائیں عجیب ہی کام خدا نے ان کوئوں کے ساتھ کیا ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کے اندر ایک گوگل میپ فٹ ہو گیا ان کو اڈریس بھی خدا نے فیڈ کر دیا کہ تم نے کہاں پر جانا ہے کب جانا ہے اور صبح شام ان کی شفٹ لگائی بائیبہ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئے اس کے لئے صبح کو اور شام کو اس کے لئے روٹی اور گوشت لاتے تھے انہی کوئوں کی خدا نے مونی کے بھی شفٹ لگا دی اور ایمنی کے بھی شفٹ لگا دی صرف اپنی اس بھیڑ کو سیر کرنے کے لئے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ وہ نالا سو گیا اب خدا نے اس کے لئے ایک اور ذریعہ مہیا کیا اور وہ سارپت میں ایک بیوہ تھی ذرا اندازہ کریں کہ ایلیا کا ڈونر کون تھا ایک غریب بیوہ اور یہ جب ادھر چلا جاتا ہے وہ لکڑیاں چون رہی ہوتی ہے اور خدا ایلیا کو کہتا ہے کہ یہی وہ بیوہ ہے جو تیری ساری ذروٹے پوری کرے گی اور وہ بیوہ کوئی امیر نہیں تھی ہمیں بائبل میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس وقت وہ لکڑیاں چون رہی تھی ایلیا اسے کہتا ہے کہ مجھے ذرا سا پانی پلا وہ پانی لینے جاتی ہے ایلیا پھر اسے کہتا ہے کہ ذرا ایک ٹکڑا روٹی بھی اپنے ہاتھ میں لیتی آنا ہر چیز کے ساتھ ایلیا نے ذرا لگائی ہوئی ہے وہ بیوہ اس کو کہتی ہے کہ میں میرے پاس نہ روٹی ہے نہ آٹا ہے صرف تھوڑا سا کوپی میں تیل ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے اور وہ اس لیے ہے تاکہ میں روٹی پکاؤں اس کے بعد میں اور میرا بیٹا کھائیں اور اس کے بعد مر جائیں یعنی کہ بیوہ کو پتا تھا کہ میرا فیوچر اب موت ہے میں پاس صرف وہی ایک روٹی ہے اور وہی مٹکے میں تھوڑا سا آٹا اور تیل ہے اس کے بعد مارا فیوچر موت ہے تاریخی ہے لیکن ایلیا اسے کیا کہتا ہے ایلیا اسے کہتا ہے کہ جو تو کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہے لیکن پہلے میرے لیے پکا کے لاؤں اور جب وہ اس کے لیے پکا کر لاتی ہے اس کے لیے روٹی لے کر آتی ہے تو کلام فرماتا ہے کہ اسی آٹے پر اسی تیل پر اتنی برکت آ جاتی ہے کہ وہ کئی دنوں تک کھاتے رہتے ہیں آپ دیکھیں خدا نے ایک عجیب کام کیا خدا نے ایلیا کو دونر وہ دیا جو خود ایک بیوہ تھی جو خود ایک غریب تھی اس کا مستقبل تاریخی تھا اس کا مستقبل موت تھا اس ایلیا کو خدا نے اس بیوہ کے ذریعے سے سپورٹ کیا نہ صرف خدا نے یہ کیا بلکہ اس بیوہ کو بھی اس ایلیا کے ذریعے سے سپورٹ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو خداوند چپان تھا اسی طرح سے خدا ہر اس شخص کے لیے جس کا خدا چپان ہوتا ہے ان کے ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے ان کی ضرورتوں کی فکر کرتا ہے اور ان کا خیال لگتا ہے اس اس بور میں ایک اور آیت ہے جس پر ہم غور کریں گے لکھا ہے چوتھی آیت بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہیں اگر خداوند آپ کا چپان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی کوئی پرابلم نہیں آئے گی کوئی بیماری نہیں آئے گی کوئی مسئیبت نہیں آئے گی آپ کا موت کے سایہ کی وادیوں میں سے گزر ہوگا آپ کا قیام نہیں ہوگا آپ کا صرف گزر ہوگا لیکن کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ آپ کسی چیز سے نہیں ڈریں گے کیونکہ آپ کا چپان خداوند اس کی پریسنس اس کی حضوری آپ کے ساتھ ہوگی جب خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہیں جب خدا آپ کے ساتھ ہیں جب ایزا چپان وہ آپ کی مدد کر رہا ہے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے مشکلے بھی آ سکتی ہیں تکلیفے بھی آ سکتی ہیں پریشرز بھی آ سکتے ہیں لیکن آپ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوں گے کلام فرماتا ہے آپ کا صرف ان میں سے گزر ہوگا آپ کا قیام نہیں ہوگا یہ چیزیں مستقبل میں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی آپ ایک دن ان سب چیزوں سے باہر آ جائیں گے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں میں آپ کو صرف آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کے ساتھ آپ کا ذاتی ریلیشن ہو آپ کا ذاتی رشتہ ہو تو جیسے دعوت نے اس سبور میں وعدہ کیا ہے یہ سارے وعدے آپ کی زندگیوں سے آپ کی زندگیوں میں پورے ہوں گے اور اگر ابھی تک آپ نے خدا کو ایزا چپان قبول نہیں کیا یا خدا آپ کا چپان نہیں ہے تو آپ ایک چھوٹی سی دعا کر سکتے ہیں آپ صرف اگر یہ کہیں کہ اے یسو میں تیرے حضور آتا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ان سے توبہ کرتا ہوں تو میرے دل میں آ میں تجھے اپنا خداون اور اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اس پریئر کے ساتھ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی آپ کی زندگی پر پاک رو آئے گا جنبش کرے گا اور خدا ایزا چپان مسیح یسو کے وسیلے سے آپ کا باپ ہوگا خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت ہے آئے ہم ایک دعا کریں میں ان سب لوگوں کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھیں کلام فرماتا ہے تو اپنا مو خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا مسیح نے یہ وعدہ کیا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا آئے ہم مسیح کے نام میں خدا سے مانگے جو بھی آپ کی بیماری ہیں آپ اس بیماری پر اپنا ہاتھ رکھیں اور ہم مل کر دعا کریں گے کہ خدا آپ کو اس بیماری سے شفاہ دے حلیلویہ خدا باب خدا بیٹا خدا روح القدس میں یسوم سی ناصری کے نام میں تیری حضوری میں حاضر ہوتا ہوں پیرے خدا من خدا تو عزیم ہے تو قدوس اور پاک ہے تیرے وعدے سچے ہیں تیری سلیب کی قدرت کے لئے ہم تیرا شکہ کرتے ہیں پیرے خدا من خدا میں یسوم سی ناصری کے نام میں دعا کرتا ہوں مجھ سب لوگ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ان کی جو بھی مماری ہے جس پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہیں پیارے خدا ان خدا ان کے یہ ہاتھ تیرے بن جائے ان میں سے ہر ایک اچھو روح القدس ان پر ناشل کر تیرے خون کی قدرت سے ان میں سے ہر ایک چھوا جائے تیری شفا کا دریہ ان کی باڈیس میں فلو کرے انہیں کامل شفا اور زنگی اور صحت اور تندرستی بکس دے انہیں اٹھا کھڑا کر ان میں سے ہر ایک کی زنگی میں تو عجیب کام کر موجزات کر ان کے سارے ٹیسٹ ٹیسٹرمنٹ میں چینج ہو جائے اور تجھے جلال ملے یسیم سی ناظری کے نام میں آسمانی باپ آمین